حلیلویہ مدد کرنے والا ساعتہ کرنے والا حلیلویہ پرکاش مانا ہمارا پرمیشہ دھنیواد کرتے ہیں پربو نے صبح سے لے کر ابھی تک پرمیشہ نے سچ مچ میں ہم سبھی کو اپنی آنکھ کی پتلے کی مانندہ سنبھال کر رکھا پربو جیم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آئیے سبھی لوگ پرمیشہ کا دھنیواد کرنا شروع کریں اس کے نام کی مہمہ کرنا شروع کریں حلیلویہ دھنیواد ایشو دھنیواد ایشو تیری تعریف ہو تیری ستوتی ہو تیری مہمہ ہو پربی ایشو مسیح کی تعریف ہو پربی ایشو مسیح کا دھنیواد ہو حلیلویہ دھنیواد ایشو سبھی لوگ دھنیواد کریں سبھی لوگ دھنیواد کریں پربی ایشو مسیح کی مہمہ کریں جیسے دعوت کہتا ہے کہ میں پورے مند سے تیرا دھنیواد کروں گا تیری کرونا اور سچائی کے قارن میں تیرے نام کا دھنیواد کروں گا کہتا ہے آج آپ بھی بولے پرمیشور ترہ دھنے بات کرتے کہ آپ نے مجھ پر سچ مجھ میں اپنے دیا کو دکھایا ہے اس کے لئے پرمیشورم آپ کا دھنے بات کرتے ہیں عدبودی یکتی کرنے والا پرمیشورم آپ کا دھنے بات کرتے ہیں ہمارے جیون میں جو ڈر تھا اس ڈر کو دور کر دیا بولو پرمیشورم آپ کا دھنے بات کرتے ہیں خلیلویہ پربیش مسیح کے طارق کتنے لوگ آج ڈر ڈر کے جی رہے ہیں کتنے لوگ آج آپ کے جیون میں ڈر جو کام کر رہا ہے لیکن پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ پرمیشورم آپ کو بھائی کی آتما نہیں دیا ہے جس سے آپ ڈر ہیں پرمیشور نہیں چاہتا کہ ہم ڈر ڈر کے رہے ہیں اس لئے ہم پڑھیں گے ایک وچن کو بھجن سہیتہ ستائی ست دیا ہے اور اس کا پہلا وچن سے کہ یہ ہو پرمیشور میری جیوتی اور میرے ادھار کہتا ہے میں کس سے ڈر ہوں یہ وہ میرے جیون کا درگڑھ ٹھہرا ہے میں کس کا بھیک ہوں کیا کہ وہ تو مجھے وپتی کے دن میں اپنے منڈپ میں شپا رکھیں گا اور اپنے تمبو کے گفتستان میں وہ مجھے شپا لے گا اور چٹان پر چڑھائے گا پربیشور مصیح کی تعریف ہو پربیشور مصیح کا دھنیوات ہو ڈرتا کون ہے جو گلت کام کرتا ہے ڈرتا کون ہے جس کو پتا ہے کہ میری گلتی ہے اور اس لیے وہ ڈرے گا لیکن پرمیشور نے آپ کو ڈر اور بھے کی آتما نہیں دیا پرمیشور نے آپ کو جیونت جیون جینے کے لئے بلایا ہے ہالیلویہ پربیشور مصیح کی تعریف ہو پرمیشور آپ کو کون سا جیون جینے کے لئے بلایا ہے جیونت جیون جینے کے لئے اب آپ کن چیزوں سے ڈرتے ہیں ایسا کیا چیز ہے جو آپ کے جیونے ڈر اور گھبرات کو پیدا کرتی ہیں ہالیلویہ کیونکہ ایک دست آتما بھی کیا کرتا ہے وہ ڈر کو لے کر آتا ہے ہر سمیں گھبرانا ہر سمیں ڈرتے رہنا اور یہ ڈر کی آتما جو کس کی اور سے ہیں یہ شیطان کی اور سے ہیں جیسے کہ دست آتما ڈر آتا ہے آپ کو ڈر آنے کی کوشش کرے گا کچھ ہوگا ایسے چیزیں آپ کو دکھائے دیں کہ آپ ڈر جاتے ہیں تورنت آپ گھبرا جاتے ہیں لیکن یہ ڈر جو ہے یہ پرمیشور کی اور سے نہیں ہے ایوب کہتا ہے کہ جن باتوں سے میں ڈرتا ہوں وہی چیزیں میرے جیون میں ہو جاتی ہیں اس لئے پرمیشور بار بار کہتا ہے کہ مت ڈر کیا کہتا ہے بار بار مت ڈر مت گھبرا میں تیری سہیتہ کروں گا کہتا ہے یہ شیطان کی کتاب اور اس کا اکتالیس سطح ہمیں پڑھتے ہیں کہ میں تیرا پرمیشور یہوا ہوں میں تیرا دہنہ ہاتھ پکڑ کر کہوں گا مت ڈر میں تیری سہیتہ کروں گا خلیلویہ پرمیشور کیے تیاریف ہو پرمیشور کہتا ہے مت ڈر مت گھبرا میں تیرے سہیتہ کروں گا دیکھو پرمیشور اپنا ہاتھ آپ کی اور بڑھا آراب کی سہیتہ کرنے کے لئے خلیلویہ اب ہم ایسا کیا کرے کہ ڈر ہمارے جیون میں نہ رہے خلیلویہ دعوت ایک سمی ایسا ہے تھا کہ دعوت کے جیون میں بھی ایسی چیزیں نہیں تھی ڈاراونی کے ساتھ چیزوں کے ساتھ سامنا ہوا تھا شاہل جو اس کے پیچھے پڑھا ہوا تھا ماننے کے لئے یہ کہ بھی تو ڈر تھا لیکن اسے پتا تھا کہ یہ ڈر جو ہے جو میرے جیر میں کاری کر یہ بالکل نہیں کاری کر سکتی کیوں وہ کہتا ہے کہ میں نے پرمیشور کو نرنتر اپنے سمکھ رکھا ہے اس لئے کہ وہ میرے دینے ہاتھ رہتا ہے میں کبھی نہ ڈگ مگاؤں گا وہ کہتا ہے کہ پرمیشور میری اور ہے میں نہ ڈر ہوں گا میں نہ گھب رہا ہوں گا اور یہ سینہ جو ایک منوشی ہے یہ میرا کچھ نہیں کر سکتی کہتا تھا کیوں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے پرمیشور کو نرنتر اپنے سمکھ رکھا ہے فرس ٹھنگز آپ کو ڈر ہمیشور کے لئے ختم ہو جائے گی یدی آپ آج سے روج پرمیشور کے سمکھ جائیں گے وہ کہتا ہے کہ میں نے یہوہ کو نرنتر اپنے سمکھ رکھا ہے نرنتر کہنے کا کیا آردھ ہے نرنتر کہنے کا مطلب کئی لوگ سوچیں گے کہ چوبیس گھنٹے پرمیشور کے نکر بیٹھے رہنا مطلب پراتھنا میں رہنا یہ مطلب نہیں آپ کو جو پراتھنا کا سمکھ وہ تو کرنا ہے لیکن یہاں پر ہم پرمیشور کے وچن کو پڑھتے کہ اس کے اندر داؤت کے اندر پرمیشور کا ڈرب ہے تھا اور اس طریقے سے وہ پرمیشور کے ساتھ کنیکٹریڈ رہتا تھا چوبیسوں گھنٹے یہاں پاپ آپ کے لائف میں آ رہی ہے تو یہاں پرمیشور کے جو وچن ہے وہ آپ کے اندر ہے تو پھر آپ کبھی نہ ڈریں گے اور کبھی نہ گھبریں گے خالیلو یہاں یہاں پر بیچار آ رہی گلت چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے میں آپ اس کا سامنہ کرو گے کہو گے بھاگ جاں بول گے اے شیطان نکل جائے شکے سمرتھی نام میں خالیلو جب پاپ آتا تو ہمارے جیون میں ڈر کو بھی پیدا کرتا ہے لیکن جب پاپ پر کوئی گلتی نہیں ہوگی تو آپ کبھی بھی نہیں ڈریں گے آپ کو ہی آو ہوگا کہ اے اے بیماری اے شیطان تو میرا کچھ نہیں کر سکتا خالیلو یہاں یہ شیطان کے کتاب میں بھی پڑھتے ایک تالیس ادھیائے میں جو بہت فیموس وچن ہے اس کا دس وچن میں لکھا ہے کہ مت در کیونکہ میں تیری سنگ ہوں ایدھر ادھر مت تاک کیونکہ میں تیرا پرمیشور ہوں میں تجھے درد کروں گا اور تیری سہیتہ کروں گا اپنے دھرم میں دینے ہاں سے میں تجھے سنبھالے رہوں گا خالیلو یہاں یہ وجہ نہ میں کتنی شانتی دیتی ہے یہ وجہ نہ ہم سچ مچ میں پرمیشور کہتا ہے کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور وہ آپ کو بلونت کرے گا خالیلو یہاں پرمیشور کے تعریف ہو اس لئے آپ کو ڈرنا نہیں ہے جو مرچی ہو جاں کو گھبرانا نہیں ہے کیونکہ پرمیشور آپ کے ساتھ ہے آپ کو چنتہ کرنے کے افشکتہ نہیں جب آپ پرمیشور کے وچن کو بولیں گے پڑھیں گے روج خالیلو یہاں تو وہ آپ کے جیون میں ایک ہتھیار کے روح میں کام کرے گا اس لئے مت ڈر ہی اپنے آپ کو پربو کے آگے سرندر کرنا شروع کیجئے اور بولیے پرمیشور سے کہ پرمیشور تو میرا اور میں تیرا ہوں خالیلو یہاں دھنے وادشی یہ شکی سمرتی نام میں ایک ڈر اور گھبرات کی آتما جس کی کسی کے چیز کو دیکھ در رہے کہ میرا فیچر کیا ہوگا اے جسٹر آتما تنگ کرتی ہے اب کوٹکیس میں جارہے وہاں پر کیا ہوگا آج بولے پرمیشور میں نہ ڈر ہوں گا میں نہ گھبر ہوں گا کیونکہ پرمیشور میرے سنگو ساتھ ہیں اب ڈر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ شکی سمرتی نام میں ہالیلویہ دھنے وادشی میں پرات نہ کرتی ہوں یہ شکی سمرتی نام میں یہ شکی سمرتی نام میں ہالیلویہ دیا کر اور ترس کھا ہر ایک ڈر کے حتم آپ کے لائف سے جاپکے پریبار سے جاپکے بچوں کے جیوان سے جاپکہ حزبین کی جیوان سے جاپکہ وائپ کے جیون سے جائیں آپ کے گھرانے سے جائیں آپ کے گھر سے جائیں جو دستہ اطمہ کے اٹیک ہوتے ہیں یہشو کے سمرتی نام میں جائے 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 گیٹ آؤٹ یہشو کے سمرتی نام میں میں پرات نہ کرتی تورند اجاد ہو جائے بھی فری ڈر کی اطمہ فیر کی اطمہ گیٹ آؤٹ ان دی مائٹی نیم آف جیزس کرائیسٹ کیونکہ جب آپ درتے تو شتن اور ڈر آتا ہے فائننس کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے اجاد ہو جائے سمرتی نام میں اور آپ کا فیچر کا ڈر لگتا ہے یہشو کے سمرتی نام میں یہ ڈر اور نیراش ہے ہمیشہ کے لئے گیٹ آؤٹ ہو جائے پر اب یہشو مسیح کی سمرتی نام میں یدی آپ بیمار ہیں بولو یہشو کے کوڑی کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں یدی مرتیوں کا ڈر ستا رہا ہے بولو یہشو مسیح کا لہو مجھ پر آ گیا ہے میں پراتھ نہ کرتی ہے شو مسیح کے سمرتی نام میں جات ہو جائے ہر ایک بندن ٹوٹ جائے ہر ایک دشتاتمہ کے کام آپ کے لائف سے ختم ہو جائے شو مسیح کے سمرتی نام میں میں پراتھ نہ کرتی ہے روک اور سمرتی نام میں جو بچے بیمار ہیں چنگی اور اجاد ہو جائے میں پراتھ نہ کرتی جو رات کو سونی پاتے پر مجھ اچھی مٹھی پیارنین دینا میں پراتھ نہ کرتی پر مجھ ان کے لائف میں ہر ایک جورتوں کو پورا کر کے دینا کسی بھی بھلی بستوں کی کمی گھٹی نہ ہونے پائی شو کے سمرتی نام میں ساری پراتھ نہ کو سونیے دھنیواد کرتے کہ پیچھے چلنے کے لئے مدد اور سہتہ کرنا ہلیلویا رباشن تیرے بے گی تیرے بگا تیرے ساری پراتھ نہ کو سونگا اتر دینے والا پرمیشہ تیرے دھنیواد کرتے آپ کا اگمہ بہت ہی نکٹ اس کو تیار کیجئے گا پرمیشہ پیتا ہلیلویا تیری ستوتیو تیری مہمہ تیرے دھنیواد کرتے ہیں ہلیلویا تینکیو جیزس فور ایوری تینگ پرمیشہ آپ کا اگمہ بہت ہی نکٹ ہے پرمیشہ اس کے لئے ہر ایک ایک جن کو نرتوش نشکلنگا بلیم لیز بنا پردی دن آپ کو تیار ہونا ہے تو ڈر آپ کے لائف میں کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ دی آپ ڈریں گے تو کبھی آگے نہ پڑ پہنگے یہ دی آپ کو سچ مچ میں تیار ہونا ہے تو آپ کو اس ڈر کو ہمیں شکل نکالنا پڑے گا بلو یہشو کی سمرتھی نامے چاہے میں براتھ نہ کرتی چاہتے ہو جائے پرمیشہ بلیم لیز بنا نشکلنگ بنا جب رات کو سوتے تو اچھے میٹھے پیاری نیند دینا سرگی درشن کے دورہ بات کرنا ساری پراتھ نہ کو سننے دنے بات کرتے ہیں ان کے پریوار کو یہشو کی لہو میں کور کرتی ہو یہشو کی لہو میں کور کرتی ہو سردو تکے باڑے میں رکھتی اسیو مسیح کی سمرتھی نامے پرمیشہ بلیم لیز بہت نکال کرتے ہیں تیار کر آج بھی آپ کاغ منہ نینے سے ہم سب اس میں میں وہ بدل جانا چاہیے اس ونٹی کو پرمیش مسیح کی میٹھے پتر نام سے مانگتی ہوں سنیے اور قبول کر لیجے پیتا آمین سبھی کہیں ہلیلیہ تو آج کے پراتھنا کو جرور شیئر کیجئے گا اپنی گوائیوں کو دینا نہ بھولے آپ اپنی بھیج اپنی آفرنگ کالنر پیمیٹ بینکتو دی سکتے ہیں لگتہ پراتھنا میں بنے رہے ہیں اڑیر کھڑے رہے ہیں پربو میں سرو داندیت رہے ہیں پربو کو اونچہ کرے بلیس کر راشے سے بڑھ دے آپ سبھی لوگوں کو چاہمسی کی سبھی کہیں ہلیلیہ